تو یہ جو آپ دیکھ پڑے ہیں یہ ہیرو سلین اپلس بائی کی کرینک ہے کرینک کو ہمیں اس کے چیمبر کے اندر کی ساتھ اڈجیکٹ کرنا ہوتا ہے کرینک جب تینڈر کا ساؤنڈ کرنے لگتی ہے تو اس پنڈی تن میں اس کے کرینک ساپ کی روڈ کو ہمیں چینج کرانا ہوتا ہے یہ اس کے کرینک ساپ کی روڈ ہے یہ اس کے دونوں بیرنگ ہے دونوں بیرنگوں کو ہمیں چینج کرانا ہوگا اور اس کے بعد کرینک کا جو تینڈر کا ساؤنڈ ہے وہ سول ہوگا تو اس لئے کرنگ کو چیمبر میں ایڈجیکٹ کرکے ہم آپ کو دکھاتے ہیں دیکھیں کرنگ کو ہمیں انجن کے چیمبر میں یہاں پر سرڈجیکٹ کرنا ہوگا اس لئے کرنگ کو ایڈجیکٹ کرکے ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں کرنگ کی جو پھٹنگ ہے وہ کافٹس کی طریقے سے آج کی ہے اس کے بعد خلقہ اویل کرنگ کے پیرنگوں میں ہمیں ڈالنا ہوگا اس کی طریقے سے ڈال جگہ ہے تو کرنگ کسی کافٹس کی طریقے سے ورک کر رہی ہے اس کے بعد اس کے اوپر کی ساتھ اس کے چیمبر کو ہمیں ڈجیکٹ کرنا ہوگا اس لئے چیمبر کو ایڈجیکٹ کرکے ہم آپ کو دکھاتے ہیں چیمبر کو ایڈجیک کرنے کے لیے اس کے اوپر کی سایٹ ایک پیکنگ کو ہمیں ایڈجیک کرنا ہوتا ہے یہ دیکھیں پیکنگ کو لگانے کے لیے ہلکی ایڈبونڈ کا ہمیں ڈیوز کرنا ہوگا تاکہ اویل لکیڈنگ کی پروگلم نے رہے اس کے بعد اس کے پیکنگ کو ایڈجیک کرنے ہمیں آپ کو دیفاتے ہیں یہ دیکھیں تو اس کو ایڈبونڈ کا اچھی طریقے سے لگ چکی ہے اس کے بعد یہ اس کے اوپر کی سایٹ کا پیکنگ دیا گیا ہے اس پیکنگ کو ہمیں یہاں پر ایڈجیک کرنا ہوگا اور اس کے بعد یہاں سے پیکنگ کو ہمیں الگ کرنا ہوتا ہے اور اس کے بعد پیکنگ کے اوپر کی سایٹ ہلکے ایڈبونڈ کا ہمیں یوز کرنا ہوگا تاکہ اویل لکیڈنگ کی پروگلم نے رہے کچھ لیے ایڈبونڈ کو لگا کر ہم آپ کو دکھاتے ہیں دیکھیں کافی اچھی طریقے سے ایڈبونڈ کو ہمیں لگانا ہوگا یہ دیکھیں دوستو ایڈبونڈ کافی اچھی طریقے سے لگ چکی ہے اس کے بعد اس کے چیمبر کو ایڈجیک کر کے ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ اس کے اوپر کی سایٹ کا چیمبر دیا گیا ہے چیمبر کو ہمیں کرینک کے اوپر کی سایٹ ایڈجیک کرنا ہوگا تچھلی چیمبر کو ایڈجیک کر کے ہم آپ کو دکھاتے ہیں دیکھیں چیمبر کو ہمیں یہاں پر ایڈجیک کرنا ہوگا اور اس کی کیک ساپ کی روڈ کو ہمیں ایڈجیک کرنا ہوتا ہے کیک ساپ کی روڈ کو ایڈجیک کرنے کے لیے کیک ساپ کی روڈ کو ایڈجیک کرنے کے لیے کیک ساپ کی روڈ کو ہمیں ایسے کر کے گھوانا ہوتا ہے اور اس کے بعد نیچے کی ساڑ گیر بوک کی گراریوں کی ہمیں ایسٹنگ کرنی ہوگی تچھلی چیمبر کو ایڈ جیس کر کے ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں تو چیمبر کی جو فٹنگ ہے وہ کافی اچھی طریقے سے آج کی ہے اور پرینک ٹاپ کی جو فٹنگ ہے وہ کافی اچھی طریقے سے آج کی ہے اس کے بعد اوپر کی ساڑ اس کے بولٹو کو ہمیں ایسٹ کرنا ہوگا سچھلی بولٹو کو ایڈ جیس کر کے ماپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں سب ہی بولٹو کو ہمیں اس کے ٹیمبر کے اندر کی ساڑ پڑی جیس کرنا ہوگا اور آٹھ نمبر کی ٹی ہینڈل کی ساہی طرح سے کافی اچھی طریقے سے اس کے بولٹو کی مفٹنگ کرنی ہوتی ہے سچھلی بولٹو کو ایڈ جیس کر کے ماپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں دوستو سب ہی بولٹو کی جو فٹنگ ہے وہ کافی اچھی طریقے سے آج کی ہے دوستو جو ہیروش فلانٹ بلس بھائی کی ایک رینک ٹاپ کی فٹنگ کا ویڈیو کا وہ کمپلیٹ ہو سکا ہے اگر آپ کو ہمارا ویڈیو اچھا لگا ہو تو کر پہ کر کے ہمارے چینل کو لائک سے کمینٹ کو سبسکرائب اور نائم بھولے سبسکرائب اور نائم بھولے اگر آپ کو ہمارے آنے والی سبسکرائب اور نائم بھولے